بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو کک فوڈ ایٹ ہوم آج ہم بنائیں گے آلو کے پرانٹھے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے تو اس کے لیے میں نے یہاں آٹا لیا ہے دو کپ یہ وائٹ آٹا ہے جو ہم نورملی پرانٹھے اور روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں دو کپ میں نے آٹا لیا ہے اس میں نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یہ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں آئل شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اور اس سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گون دیں گے جس طرح ہم روٹی یا پرانٹھے کا آٹا گونتے ہیں یہ دیکھیں آٹا گون لیا ہے اب اس کو ہم 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو جلیے جب تک ہم آلو کا مکسر ریڈی کر لیتے ہیں آلو لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے اور ان کو میں نے دھو کر چھیل کر کاٹ لیا تھا اور پھر اس کو میں نے وائل کر لیا ہے اس کو ہم زیادہ over cook نہیں کریں گے تو اس کو میں نے چھلنی میں رکھ دیا تھا چھلنی میں رکھ کر تھنڈا کر لیا اب اس کو ہم وال میں شامل کریں گے اور اس کو میش کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو گریٹ بھی کر سکتے لیکن ہم اس کو فورک کی مدد سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو میشر بھی یوز کر سکتے یہ دیکھیں آلو میش ہو چکے مسائلیں شامل کریں گے اس کے اندر لیسے ندر کا پیش جائے گا 1 4 ٹی سپون نمک 1 1⁄ف ٹی سپون یا اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں زیرا لیا ہے کٹا ہوا 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا جائے گا اس میں 1 ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ 1 ٹی سپون لیمان جوس 1 ٹی سپون ہرا دھنیا اور وہ دینہ لیا تھا اس کو میں نے دھو کر کاٹ لیا ہے فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ شامل کر دیں گے اس میں تقریباً 4 ٹی بل سپون ہر مرچے دو عدد لی دی اور ان کو بھی میں نے بارک کاٹ دیا ہے یہ شامل کر دیں گے اس میں اور تمام مسالوں کو آلو کے ساتھ اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے آلو میکس ہو چکے ہیں تو چلیئے پرانٹھوں کی تیاری کی طرف چلتے ہیں آٹا جو ہم نے گون کے رکھا تھا آئل ہاتھ پر لگا کر اس کے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس طرح آپ اس کو تھوڑا سا پورشن لے لیں آٹے کا اور اس کی ایک بال بنا کر اس کو اس کا پیڑا بنا لیں یہ پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے خوش کاٹی کی ڈس لگائیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے بڑھا لیں گے روٹی کو پھر بیلن سے اس کو رولنگ پین کی مدد سے اس کو بیل لیں گے یہ ایک روٹی ہماری تیار ہو گئی اسی طرح ہم اس کے لئے دوسری روٹی تیار کریں گے یہ بھی ہم نے بیل لیے اب اس کے اوپر ہم آلو کا مکسر لگائیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے اور دوسرا پیڑا جو ہم نے پہلے بیل کر رکھا تھا دوسری روٹی جو ہم نے بیل کر رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو سیٹ کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے تاکہ ہمارے پرانٹھے پھٹے نہیں اور پھر رولنگ پین کی مدد سے اس کو ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گے یہ پرانٹھا ہمارا ریڈی ہے سیکھنے کے لئے تو چلیے پرانٹھے کو سیکھ لیتے ہیں تواں ہم نے رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لئے تواں گرم ہو چکا ہے تو اس پہ یہ پرانٹھا ڈال دیں گے اور اسے ایک طرف سے سیکھ لیں گے بچے بڑے سبھی کو پسند ہوتا ہے آلو کا پرانٹھا اور سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اب بچوں کو لنج باکس میں بنا کر دیں آلو کا پرانٹھا بہت ہی لازیز ہوتا ہے اور بچے اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور بریک فاسٹ لانچ ڈینر زیادہ تر جس وقت بھی آپ دے دیں ہر کو اس کو کھا لیتا ہے شوق سے تو یہ دیکھیں یہ سیکھ چکا ہے ایک طرف سے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اسے بھی ہم ہلکے ہاتھ سے دبا کر چاروں سائٹ سے سیکھ لیں گے اب اس کے پر گھی لگا کر اور اسے سرخ ہونے تک اچھے طریقے سے سیکھیں گے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں پرانٹھا ہمارا سیکھ چکا ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم دوسرا پرانٹھا ریڈی کر لیتے ہیں اپنا اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پرانٹھے ہمارے بلکل ریڈی ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو ریسپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپیس کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں ذائقوں میں کاروبار میں صحت میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائیں آمین اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ